بینگلورو کی رامیشورم کیفے بلاس ماملے میں انائیے نے شکروبار کو کلکتہ سے دو آروپیوں کو گرفتار کیا ان کے نام عبد المقین تاہا اور مصابر حسین شاجب ہیں انائیے کے مطابق دو مارچ کو شاجب نے کیفے میں آئی ای ڈی رکھا تھا جبکہ تاہا نے اس پورا پلانٹ تیار کیا بینگلورو کی رامیشور کیفے بلاس کیس کی جانت کر انائیے نے پانچ اپریل کو بتایا تھا کی ماملے میں مکھے اور سہاروپی کی پہچان ہو گئی مصابر حسین شاجب مکھے آروپی اور عبد المقین تاہا سے آروپی ہیں انائیے نے دونوں کی تلاش میں کرناٹک تملناڈو اور یوپی کے اٹھار ٹھیکانوں پر چھاپ ماری کی تھی ان تیس مارٹ سے دونوں پر دس لاکھ روپے کا انام گھوشت تھا وہیں جانچہ جن سیر نے بلاس کیس میں بی جے پی کارکر تاس ہائے پرسات کو بھی راست میں لیا فرار آروپی تاہا تملناڈو پولیس انسپیکٹر کیونسن کی حتیہ کے معاملے میں وانٹڈ تھا اور چننے میں مکھے سندگ سے ساتھ رہا تھا انائیے کے مطابق شاجب اور تاہا دونوں ہی آئی ایس آئی ایس موڈیول کا حصہ ہیں انائیے نے مکھے آروپی کی پہچان آس پاس کے ایک ہزار سے ایڈ سی سی ٹی وی کیمرے کی جانچ کر کے تھی کی تھی راشر جانچ ایجنسی کے مطابق تاہا میشہ ٹوپی پہنتا تھا جو ہم نے دیکھا گیا تھا ایک انسی سی ٹی وی فٹیج میں انائیے ادھکاریوں نے تاہا کو چننے کی ایک مال سے ٹوپی خریدتے ہوئے دیکھا تھا سپورٹ کے بعد سندگ نے کیفے سے کچھ دوری پر ٹوپی گرا دی جانچ کرنے پر پتہ چلا کہ ٹوپی جنوری کے آخر میں مال سے خریدی گئے انائیے کے سوتروں نے یہ بھی کہا کہ انہیں ٹوپی میں بال ملے جسے فورنسنگ جانچ کے لئے بھیجا گیا تھا رپورٹ میں مکھے سندگد شاجب کے ماتا پیتا DNA سیمپل کو اسے ملایا گیا باہب میں شاجب کے ماتا پیتا نے اس کا سیسری وی فٹیج دیکھا اور پوشٹی کی کی جو بیکتی دیکھا گیا وہ ان کا بیٹا ہے جنسی نے یہ بھی کہا کہ سندگد کو آخری بار اندھر پردیش کے نیلور میں دیکھا گیا تھا